اسلام علیکم ناظرین میں ہوں شے خرمت علیہ آپ دیکھ رہے ہیں ناظرین ٹیون سٹی الیکٹرونک میڈیا ایسسیشن کی جانب سے کل پرانے شہر میں ای ایس جے چینل کی آفیس پر ایک شردانجلی پروگرام کیا گیا جس میں جناب ویخار الدین اور وینو دوہا اور ویپن راوت جو سٹی ایس تھے ان کی موت پر ایک افسوس جتایا واضح رہے کہ ایسے حالات میں ایسے موحول میں جہاں پر میڈیا کے نام پر دلالی بروکری کی جا رہی ہے جہاں پر ہمارے معاشرے میں ایک نفرت پھیلائی جا رہی ہے ہندو بنا مسلمان کے نام پر سیاست کی جا رہی ہے اور ایسے وقت ایسے لوگ جو بیوابی سے بولتے تھے اور اپنے خیالات رکھتے تھے اور اس ملک کی تقدیر بدلنے کے لیے اس ملک کے حالات بدلنے کے لیے اور جو ملک میں جو چل رہا ہے اس کے خلاف خلم اٹھاتے تھے وینو دعا اور جناب سید ویخور الدین لیکن اب وہ دنیا میں نہیں رہے اب ہم کو ہی اس چیز کو لے کر چلنا ہے کم لوگ رہ گئے ہیں جو حکومت سے سوال کرنے والے ہو جائیں جو عوام کے مسئلوں کو اجاگر کریں زیادہ تر لوگ کی تعداد چاپلوں سے کرنے والوں کی ہے کبھی پولیس آلوں کی چاپلوں سے کرتے ہیں کبھی حکومت کی چاپلوں سے کرتے ہیں کبھی دلالوں کی چاپلوں سے کرتے ہیں اسی لیے آج عوام کے مسئلے اٹھ نہیں رہے ہیں آج عوام کے مسئلے حل نہیں ہو رہے ہیں اسی بات کی فکر کو لے کر یہ سارے مسئلوں کو یہ ساری باتیں کی گئی اس میں جوناب محمد جاوید جو ایز جا نیوز کے ایڈیٹر تھے ان کے علاوہ محمد سلطان جو بے باگ نیوز کے ایڈیٹر ہیں اس کے علاوہ جناب افسر صاحب جو جی ایم ٹی کے تھے ان تمام نے مل کے بھی اپنے ابنے خیالت کا احضار کیا ہم امید کرتے ہیں کہ اس طرح سے جو لوگ اس دنیا میں نہیں رہے ہیں جو ان کے کام تھے وہ کام کو ہم یاد کریں اور آنے والے وقت میں ایسے ہی کام کو انجام دیں تاکہ عوام کا جو بھروسہ آپ پر ہے وہ بھروسہ برقرار رہے ہمارا پیشہ عوام کے مسئلوں کو اٹھانا ہے اجاگر کرنا ہے نہ کہ ان کی پولیس آلوں کی چاپلوسی کرنا یا پھر حکومت کی چاپلوسی کرنا یا پھر ڈر کے خوف میں جینا یہ ہمارا پیشہ نہیں ہے ہمارا پیشہ آواز اٹھانا ہے سوال کرنا ہے جب تک آپ سوال کرنے والے نہیں بنیں گے آپ کی کوئی اہمیت نہیں رہے گی ہم امید کرتے ہیں کہ سوال کرنے والے بن جائیں یہ دلالی چھوڑیں یہ بروکر ہی چھوڑیں میڈیا کے نام پہ زیادہ تر لوگ دلالی بروکری کر رہے ہیں اس کی وجہ سے سارا محکمہ سارے میڈیا کے جو اچھا کام کر رہے ہیں وہ بدنام ہو رہے ہیں ہم امید کرتے ہیں کہ اس چیز کو چھوڑیں ورنہ آپ کا بھی انجام وہی ہوگا جو آپ سے پہلے جو لوگ چاپلوسی کرتے تھے ان کا انجام ہوا تھا تخیور امان کی یہ رپور دی بہرحال موجزیس ناظرین ٹوین سیٹیز الیکٹونکس میڈیا ایسوشن ان تمام حضرات کے لیے جو اظہار تازیت کرتا ہے اور تازیت کے طور پر کچھ دیر کے لیے ہم خاموشی منائیں گے اور اس کے بعد میں ان کے لیے ہم دعا کریں گے ہم دعا کریں گے موزیس ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین آج اس تازیتی جو اجلاس مناخت کیا گیا ہے آج کے اجلاس میں جو تازیتی طور پر سب سے پہلے ہمارے جو حیدرباد دکن کے صحافی سید ویخار اتین صحاب مرہوم اور اس کے علاوہ اور صحافت سے جڑی ایک اور ایک شخصیت وینود دعا جی جن کا حالیہ چند دن قبل ہی جو ہے ان کا دہاندھ ہوا ہے تو ان کے لیے اور دوسرا خاص طور سے سیدیس جو ہمارے ملک کے باویخار شخصیت بیپن راوہ جی جن کا ایک حادثے میں انتخال ہوا اور ان کی موت واقع ہوئی ان کے ساتھ ساتھ ان کے جتنے معاملین اور مددگار اور جتنے فوجی تھے جو کمانڈرز تھے اور خاص طور پر ان کی اہلیہ ان سب کے لیے ایک تازیتی آج اجلاس مناخت کیا گیا ہے اور یہ اجلاس کرائیم ٹی نیوز کے چیف بیورو جناب شیخ رحمت علی صاحب آج ہمارے درمیان موجود ہے اور اس کے علاوہ بے باگ نیوز چینل کے چیف اینڈ ایڈیٹر جناب محمد سلطان صاحب بھی یہاں پہ موجود ہے اور اس کے علاوہ جی ایم ٹی نیوز کے چیف بیورو ہمارے افسر بھائی صاحب بھی یہاں پہ موجود ہے تو بہرحال ہم سب کی طرف سے سید ویخار الدین خادری صاحب مرہم کے لیے ہم اظہار تازیت کرتے ہیں اور آج ان کو یاد کرتے ہیں ان کی خدمات کو ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں ناظرین اس حوالے سے کہ ایک صحافت کی دنیا کا دکن کا شہر حیدراباد کا افت پر چمکنے والا اور اپنی زندگی کو بہترین اپنی صحافت کی خدمات انجام دینے والی ایسی شخصیت یہ ہیدراباد کے لوگوں کے لیے ایک عظیم نقصان ہے بہت جو ناخابل تلافی نقصان ہے اور اس کی جو بھرپائی ہے یا اس کا جو خلا پیدا ہوا ہے صحافت میں سید ویخار الدین خادری صاحب ممتاز جو صحافی ہے ممتاز جو جنرلسٹ ہے ان کا خلا پورا کرنا آج کے ٹائم میں یا آج کے دور میں میں سمجھتا ہوں کہ بہت مشکل ہے بڑا ہم ہم اپنے دلی جذبات کے ساتھ میں ان کے لیے ہم تازیت کرتے ہیں اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ان کو جنت نائم میں جنرلسٹ ادا فرمائے کیونکہ ہمارے جو صحافی ہے جو ایسی لیک کا جو بیچ میں جو درمیان کے اندر جو رول ادا کرے تھے ان کے ناخابل تلافی اور ناخابل فراموش خدمات ہے اس کے لیے ہم تہہ دل سے آج سید ویخاروتین خادی صاحب کے لیے ہم دعائے مغفرت کرتے ہیں ان سے تازیت کرتے ہیں ان کے متعلق ان سے ان کے نواحق ان سے اور ایک اور ایک اکشوصیت جو صحافت سے کو بھی نہیں بھول سکتے ان کی بھی صحافت بہت بڑی ہندوستان میں خدمات ہے اور ایسے لگتا تھا جب وہ بات کرتے تھے انڈی ٹی وی پہ جب بات کرتے ایسا لگتا تھا کہ جو ہے وہ ٹی وی پہ نہیں بلکہ راست ناظرین سے مخاطب ہو رہے ہیں یہ ایک 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 انداز تھا وہ ایک صحافی ایسا ہے کہ لوگوں سے بیٹ کے بات کر رہا ہے سامنے ٹی وی پھر نہیں بلکہ لوگ اس خابیلیت اور ایسی سچی ریپورٹ ایسے گینیشنل لوگ رہ گئے ہیں اس وقت جو سچی صحافت کے سہارے ورنہ تو آپ جانتے ہیں کہ اس وقت صحافت کس دعار پہ جا چکی ہے بہرحال ہم سید وخار خادری صاحب مرہوم کے لئے تازیت کرتے ہیں اور وینو دعا جی کے لئے ہم ان کے دیہان پر اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ان کو بہرحال سورگ میں ان کو بہترین جگہ عطا فرمائے اور ساتھ ہمارے ملک کا ایک عظیم نقصان سی ڈی ایس بپن بپن راوت جی جو ایک حالیہ ایک حادثے میں ان کی بھی شہادت ہوئی ہے اس کے لئے بھی ہم Crime Today News جی اینٹی نیوز اور بیباک نیوز چینل اور اے ایس جی نیوز کی جانب سے بلکہ آج آگے بڑھ کے اگر ہم دیکھیں تو آج کا جو تازیتی میں اپنے چند کلمات کے ساتھ اپنی بات کو ختم کرتا ہوں اور اب ہمارے ترین سیٹیز الیکٹرونکس میڈیا ایسوشن کے بیباک اور بہدین انداز میں اپنی بات رکھنے والے اور زبردست شہر حیدرباد میں خاص طور پر جو ترجمانی عوام کی جو کر رہے ہے ان کے لئے میں اب دعوت دیتا ہوں ہمارے شیخ رحمت علی صاحب Crime Tut News کے چیف بیر اسلام علیکم آج جو ہے پرانے شہر میں جناب محمد جاوی صاحب کی آفیس پر پی ایس جی نیوز کی آفیس پر آج ہم یہاں پر جمع ہوئے ہیں اور صاحفی جی ایم ٹی کے جناب افسر صاحب اور جناب محمد سلطان صاحب یہاں پر موجود ہیں اور ہمارا مقصد یہی ہے کہ جس طرح سے آج ہمارے اس ملک کو جس جنرلیس کی ضرورت تھی اور جس طرح سے اس ملک کے لئے کام کر رہے تھے اور جو حالات کچھ سالوں میں جو بدل چکے ہیں اور اپنی جو ذمہداری کو صحیح نبا رہے تھے افسوس کہ وہ ہمارے درمیان اب نہیں رہے ہیں بہت بڑا نقصان ہوا ہے صحافی صحافی سماج کو صحافیوں کو جو عوام کی آواز بن کر جو منظر عام پہ لاتے تھے کتنے سازشیں رچے تھے جناب ویخار الدین خادی صاحب جو بیباغی سے اپنے اخبار کو چلاتے تھے اور جب تک ان میں جان تھی وہ اخبار بہتن طریقے سے عوام کے مسئلوں کو جاگر کرتا تھا کئی طریقے سازشیں ان کے اوپر رچی گئی تھی لیکن ہمیشہ ان کو مسلمانوں کی ایک فکر تھی اور اہدراباد دککن کی فکر تھی کتنے پریشانیوں کے باوجود بھی وہ جو ہے نہ ٹوٹے نہ بکھرے اپنی ذمہ داری کو نبھاتے ہوئے وہ اپنے کام کو انجام دیئے اور اپنی بات کو رکھتے رہے کیونکہ آج سب میں بڑی اگر کوئی طاقت ہے تو جو دیجٹل میڈیا جو پلوٹ فارم ہے جس طرح سے گودی میڈیا کا کام ہو رہا ہے جس طرح سے دیجٹل میڈیا پر کچھ ایسے جنرلیسٹ ہے جو اجاگر کرنے کی کام کر رہے ہیں عوام کے مسئلوں کو اجاگر کر رہے ہیں حکومت سے سوال کر رہے ہیں جو ذمہ داری ہے وہ ذمہ داری ویب چینل اور دیجٹل میڈیا کی پلٹ فارم پر ہو رہا ہے اور ایسے لوگ کا جانا ہمارے لئے بہت نقصان ہے اور ہم امید کرتے ہیں کہ تمام جو لوگ ہمارے کردار کو سمجھیں ہمارے ذمہ داریوں کو سمجھیں کیونکہ بہت سارے لوگوں کی امیدیں آپ کے ساتھ جڑی ہیں اور آج افسوس کہ کچھ لوگ اس میڈیا کے موقع کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اس پیشے کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن ہم امید کرتے ہیں کہ اس میں اچھے بھی لوگ ہیں اچھا کام کر رہے ہیں وہ اپنی ذمہ داریوں کو سمجھے کیونکہ سارے لوگوں کی ذمہ داری اب آپ پر ہے کیونکہ ایک طرف گودی میڈیا پوری طرح سے آپ بدنام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے مسلمانوں کو ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے آپ دیکھتے ہیں کہ ہندو مسلمان کے نام پر کس طرح سے ہمارے اس ملک میں فسادت لگائے جا رہے ہیں سعودی عربیہ میں سلمان کی جانب سے جس طرح سے فرمان پر فرمان جاری کیا جار رہا ہے تو اب اندازہ لگا سکتے ہیں کس طرح سے آج ہمارے قوم اور ہمارے لوگ پریشان ہیں آج مسلمان کا مسئلہ نہیں ہے آج مسلمان کے بعد کل ہندو پر بھی کئی ایسے چیزیں جاری ہوں گے اس لئے سیکلرزم کو زندہ رکھنے کے لئے ہمارے سویدھان جو ڈاکٹر بی آر ایم بیٹ کر نے بہت خوبصورتی سے ہمارا قانون بنایا تھا یہ سوچ کر کہ قانون عام آدمی کا حق ہوگا لیکن افسوس وہ حق کو توڑتے جا رہے ہیں اور ہم کہیں نہ کہیں ناکام ہوتے جا رہے ہیں کہ اس قانون کو پہچان نے اس لئے ہم تمام لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ ہمارے اس ملک کو بچانے کی اور جو ہندو مسلمان کرتے ہوئے اپنی گندی سیاست کرتے ہیں ان کے خلاف آواز اٹھانے کی حکومت سے سوال کرنے کی تب ہی جا کر ہمارا یہ پیشہ پر خرار رہے گا تو آج تمام جو لوگ بیٹھے ہیں یہی فکر کے ساتھ بیٹھے ہیں کہ ہماری تمام کی ذمہ داری ہے کہ اس کام کو ہم انجان دیں تو ہم امید کرتے ہیں کہ تیز کریں گے اور آگے لے چلیں گے اور میں شبیاد کرتا ہوں جاہید بھئی گا سلطان بھئی گا اور جناب جو ہے افسر بھئی گا اور جس طرح سے بیپن راوست صاحب جو سیڈی ایس تھے چیف تھے جس طرح سے ان کی بھی جو ایک حاصل میں موت ہوئی ہے اس سے بھی ہمارے ملک کو بہت بڑا نقصان ہوا ہے جس طرح سے کر رہے تھے لیکن افسوس اس سے پہلے ہی جو ہے ان کی ایک حاصل میں موت ہونا ہمارے ملک جو ایک مہینے کے اندر یہ جو مسئلے ہوئے ہیں یہ بہت بڑے نقصان دیں ہمارے ملک کے لئے اس لئے ہم تمام لوگوں کو شردان جلی کرتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ آنے والے وقت میں جو آرمی کے جو بھی سی ڈی ایس چیف بنیں گے وہ بھی پریمانداری سے اسی طرح سے کام کریں گے ہمارے ملک کی حفاظت کریں گے اور صحافیوں کی بھی ذمہ داری ہے کہ اس کام کو آگے لے کے چلیں تو میں نبات کو ختم کرتے ہوئے تمام لوگوں کا شکریہ آدھ دن صحاب جو کہ بہترین صحافی تھے جن کا انتخال اسی مہینے میں تین بڑی شخصیتوں کا انتخال ہوا جو کہ ہندوستان کے لیے بہت بڑا نقصان ہے ونو دوہ صحاب بہترین صحافی تھے اور بیپن راوت سی ڈی ایس جس کے انتخال پر ہندوستان کا بہت بڑا نقصان ہوا ہے